السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے پائی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سی کھیر کی ریسپی دیکھ رہا ہوں یہ بلکل ربڑی سٹائل کھیر بنتی ہے بہت تیسٹی ہوتی ہے میری فاملی میں میری یہ ریسپی بہت سب کو پسند آتی ہے اور جو بھی کھاتا ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے تو میں نے کہا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ملک لیا ہے ملک میں جو زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں ایٹ کےجی بنا رہی ہوں ہے میں ربی لیول کا مہینہ ہے میں نیاز کے لیے بنا رہی تھی تو میں بنا رہی ہوں تقریباً ایٹ کےجی ٹھیک ہے ایٹ کےجی میں نے لیا ہے چٹرپیکٹ ملک لیا ہے آپ فریش ملک بھی لے سکتے ہیں پورڈر ملک کی کھیر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بار بار لگتی ہے وہ بہت جلتی ہے ٹھیک ہے تو اگر علیکن آپ کو پسند ہے آپ بنا سکتے لیکن اس میں آپ کو مسلسل دیکھنا پڑتا ہے بار بار کھڑے ہو کے کیونکہ وہ بار بار لگنے لگتی ہے اور جلنے لگتی ہے اس کی بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے گارہ دودھ ہوتا ہے جلدی کھیر پک جاتی ہے گاری ہو جاتی ہے باقی آپ کی چوائیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے رائس لیے ہیں رائس میں نے تقریباً لیے ہیں کیونکہ میرے پاس ایٹ کےجی ہے تو میں تقریباً اس میں رائس ڈال رہی ہوں تقریباً میرے ہیں 3 کپس ٹھیک ہے 3 کپس ہے مطلب 1 کےجی میں ایک پاو کم ہے ٹھیک ہے تو 750 جو ہے وہ گرامز جو ہے یہ رائس ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے تینوں چیزوں میں بتا دیا ہے آپ کو اور کےجیز میں بھی بتا دیا ہے کپس میں بھی بتا دیا ہے اور آپ کو ساری کونٹے جی جو ہے وہ description box میں بھی مل جائے گے ٹھیک ہے رائس جو ہے میں نے تقریباً ڈیر گھنٹے پہلے نا بھگو کے رکھ دیا تھے بھگو کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ رائس سوفٹ ہو جاتے ہیں تو جلدی کوک ہو جاتے ہیں اب اس کے بات میں ایک گھنٹے کے لیے بلکل سلو فلیم پیس کو چھوڑ دوں گی اس سے ہمارے رائس جو ہے وہ اچھی زران سے کوک ہو جائیں گے بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ابھی بیچ میں میں اس کو آدھے گھنٹے بعد چیک کروں گے اور پھر اس کو ہم لوگ فائنل ایک گھنٹے میں چیک کریں گے اچھا کھیر کو یا دودھ کو کبھی بھی فول کور نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار بوائل ہوتا ہے گھرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہاف کور کیا ہے میں نے ہاف چھوڑا ویا اب ہو گیا ہے آدھے گھنٹے بعد میں چیک کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ہمارے رائس ہے نا وہ دیکھے گا بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں لیکن ہمیں انہیں ابھی اور پکان ہے اور آپ دیکھیں ابھی سے کتنا پیارا سا کلر آ رہا ہے جب یہ ہلکی آج پہ کھیر بنتی ہے نا تو اس کا یہ بہت اچھا سا پیارا سا کلر آتا ہے اچھا جو کھیر کا جو ہے نا ایک کچھ لوگوں کو وائٹ کلر کا پسند ہوتا ہے کھیر کا کلر تو وہ فیرنی سٹائل جو ہوتی ہے تو وہ بہت ایک کوئی کس میں چاولوں کو اگر پیس کے بناتے ہیں نا تو وہ وائٹ اور جلدی سے بن جاتی ہے لیکن ہماری فاملی میں ہوں سب کو یہ پنک کلر کی کھیر پسند ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور جو ہے رائز بلکل اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں اور اس پوائنٹ پر آ کر اب جو ہے ہم اس میں اپنی شوگر ایٹ کریں گے اچھا ایٹ کیجی کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں گی کتنی شوگر اور اگر کسی کو کم کانٹیٹی میں بنانا ہے یہ اس سے زیادہ کانٹیٹی میں بنانا ہے تو مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انہیں بتا دوں گی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں کنڈینس ملک کنڈینس ملک کا میں نے ایک یہ جار لیا تھا اس کا جو بیج ہوتا ہے تقریباً 400 گرامز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ نہیں بھی ڈالیں اور اگر ہے تو ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور 8 kg میں چھوٹا سا یہ والا پیک بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بلکل اس کا ٹیسٹ نہیں لانا ہے ورنہ اگر ہم زیادہ ڈال دیں گے تو کنڈینس ملک کا ٹیسٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا تو کھیر کا اوریجنل ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کے بعد اب میں اس میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں اچھا شوگر جو ہے نا میں آپ کو کپس میں ہی بتا دیتی ہوں ہمیں آپ کو کیجی میں ہی بتاؤں گی کپس میں نے تقریبا ڈالے ہیں 4.5 کپس ٹھیک ہے 4.5 کپس بنتے ہیں ایک کلو سے تھوڑے سی کم ہوتا ہے اچھا ایک کلو سے تھوڑی سی کم اس میں چینی ڈالیں گے نا تو یہ بہت ہی پرفیکٹ میٹھا بناتا ہے جو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو میٹھی میٹھی خیر بھی لگ رہی ہوگی اور آپ کو ایک اچھا ٹیسٹ آئے گا مرنے اگر میٹھاس بہت زیادہ بھرچاتی نا تو وہ تھوڑا وہ بھی بڑا لگنے لگتا ہے تھوڑے دیر میں کڑوا لگنے لگتا ہے تو ایک بیلنس میٹھا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ چینی ڈالنے کے بعد شروع میں کم ڈالے گا شروع میں 4 کپس ڈالیں اس کے بعد چھوڑ دیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں اور پھر آدے گھنٹے بعد آپ شگر چیک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پرفیکٹ ہے اتنی چیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کم ہے تو آپ اس کو بڑھا سکتے شگر ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو رکھ دوں گی اب میں نے تھوڑا میڈیوم فریم رکھی تھی لیکن میڈیوم فریم رکھنے کے بعد میں اس کو بار بار چیک کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے میں چیک کرتی رہتی ہوں تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھے گا یہ اتنا پرفیکٹ سا اس کا کلر آ گیا ہے اور اچھی گاڑی ہو چکی اور ہماری کھیر ہو گئی ہے بلکل ریڈی کھیر ٹھنڈی ہونے کے بعد پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا تھا تو آئی ہوب کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر دوبارہ سیج ملتے ہیں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ